اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب روئی اور میں ہوں افشین قریشی ہیڈلائنز آپ نے جانیے بولٹن کا آخاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غازہ میں اسرائیل کی درندگی کا سلسلہ روپ نہ سکا اسرائیلی فورس نے غازہ میں اسپتالوں کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی ڈاکٹرز کو خوف زدہ کرنے کے لئے القدس اور الاخصہ اسپتال کے اطراف میں آگ کی بارش کر دی جبکہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو بیاسی بچوں سمیت چار سو ستاسی فلسطینی شہید ہو گئے ہیں شہدہ کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اور پندرہ ہزار زخمی ہیں غزہ میں اسرائیلی درندگی کے انتہا سہونی فورس کی تمام اسپتال خالی کرنے کی وارنی دھمکی دی اگر اسپتال خالی نہ کیے تو بمباری کی جائے قابل سہونی فورس نے القدس اور الاخصہ اسپتال کے اطراف دس فضائی حملے کی سیکڑو افراد شہید ہوئے خان یونس میں رات گئے حملے سے 51 فلسطینیوں نے جامع شہادت نوش کیا اسپتال خالی کرنے سے انکار کر دیا کہا سو سے زائد بچے انکیوبیٹر پر ہیں اسپتال خالی نہیں کر سکتے عالمی ادارہ سہت نے اسرائیل سے انخلاق حکم پر نظر سانی کا مطالبہ کر دیا سہونی درندوں نے ہماس کے ٹھکانوں کی آڑ میں جبالیہ کے رہائشی علاقوں پر بھی بمباری کی درجنوں امارتیں ملیہ میٹ ہو گئی دس ہزار بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا رات گئے خان یونس کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی گئی حملے کے نتیجے میں 51 فلسطینی شہید جبکہ چالیس زائد زخمی ہو گئے شہادتوں میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ہماس نے مزید دو یرغمالیوں کو رہا کر دیا رہا ہونے والی مومر خواتین ہے ہماس کا کہنا ہے قطر اور مصر کی سالسی کے بعد خواتین کو رہا کیا گیا دونوں مومر خواتین 89 سالہ نوریت کوپر اور 85 سالہ یوشوٹ کا تعلق اسرائیل سے ہے ہماس اس سے قبل بھی ماں بیٹی کو رہائی دے چکا ہے غزہ میں اسرائیلی فضائیہ کی بمباری سے صورتحال انتہائی سنگین ہیں ہزاروں لاکھوں فلسطینی خان یونس اور جنوبی غزہ کے سکولوں اور اسپطالوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں جبکہ 50 ہزار حاملہ خواتین میں ہیں اور درجنوں کو اپنی زچگی سے متعلق کئی طرح کے خدشات کا سامنا کرنا پڑا ہے عدویات پانی خوراک بجلی گیس اور انٹرنیٹ سے محروم غزہ کے باسیوں کا اولین مطالبہ بمباری رکوانے کا ہے اسرائیلی فضائیہ کی 24 گھنٹے بمباری سے غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے ہزاروں لاکھوں فلسطینی خان یونس اور جنوبی غزہ کے اسکولوں اور اسپطالوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں پچاس ہزار حاملہ خواتین میں سے درجنوں کو اپنی زچگی سے متعلق کئی طرح کے خدشات کا سامنا ہے عدویات پانی خوراک بجلی گیس اور انٹرنیٹ سے محروم غزہ کے باسیوں کا اولین مطالبہ بمباری رکوانے کا ہے مصر کے رفع سرس سے امدادی سامان پر مشتمل تیسرا کافلہ غزہ میں داخل ہو گیا ہے یون کے مطابق فوری طور پر غزہ میں سو کافلوں کا فوری پہنچنا ضروری ہے اسپطالوں کے لیے اندن اور بڑی مقدار میں عدویات کی قلت ہے اسرائیل سے کشیدگی اور جنگ کے خطرات کے پیش نظر اسرائیلی سرس سے قریب لبنانی علاقوں میں انیس ہزار سے زائد شہریوں کی نکل مکانی کی گئی ہے ادھر بحر احمر سے قریب جنوبی اسرائیلی شہر ایلات میں ساٹھ ہزار سے زائد اسرائیلی شہری جنگ سے بچنے کے لیے خیمہ بستی بسا چکے ہیں اسی شہر میں بارہ ہزار ہوتلز رومز اور چار ہزار نیجی کمروں میں مقیم ہوئے ہیں سہون مقالق یہودی مظاہرین اور اسرائیلی پولیس میں زبردست مرد بھیڑ یوروشلم کے راشی سٹریٹ پر فوجی بھرتی کے دفتر کے باہر اورتوڈاکس یہودی سہونی فوج کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جس پر اسرائیلی پولیس ان پر چھڑ دوڑی مظاہری نے اسرائیلی فوج کو توریت اور یہودیت کی مقالف قرار دے دیا خان یونس اور غزہ میں ہر طرف بمباری ہے ریپورٹنگ کیے جانے والے صحافی دو شدید زخمی بچوں کو غزہ کی بمباری سے بچا کر لے گئے کہ صحافی کا کہنا ہے کہ ان بچوں کی پورا خاندان شہید ہو چکا ہے اور مقام کی جانب اب سفر کر رہا تھا جب اسرائیل فضائیہ نے ہٹ کیا اور وہاں ہونے والے زخمی لوگوں نے مجھے یہ دو بچے دیئے برزہ پر اسرائیلی درندگی اور صفاقیت کی تصاویر اور ویڈیوز پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ظالم کون ہے مظلوم کون پوری دنیا میں اب فلسطین کے لیے آواز اٹھنا معمول بن گیا سابق امریکی صفیر اقوام متحدہ کو یونیورسٹی میں خطاب کے دوران ان کی اسرائیل نوازی پر سخت احتجاج کو سامنا کرنا پڑا دنیا کے دیگر ممالک بھی ریکارڈ احتجاج ہوئے ہیں سابق امریکی صفیر نکی حیلے کو ایک تقریب کے دوران حاضرین کی جانب سے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ پر داکش کرنا پڑ گیا سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین فری فلسطین کے نعرے لگا رہی ہیں جبکہ نکی حیلے بے بسی سے خاموش کھڑی ہیں امریکہ کی یہ ایل یونیورسٹی بھی غزہ کی حمایت میں نکل آئی یہ ایل یونیورسٹی امریکہ کی بڑی اور ممتاز یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہونے والے بڑے اور متاثر کن مظاہروں پر اس مونٹاج کے ذریعے نظر ڈالتے ہیں جو فلسطین کی حمایت میں نکالے گئے غزہ کے جگرافیہ پر نظر ڈالیں تو یہ انتظامی اعتبار سے پانچ رینجز میں تقسیم دکھائی دیتا ہے سب سے پہلے شمال میں موجود شمالی غزہ جس میں بیت ہنون یا اسرائیل کے ساتھ ایرس کروسنگ ہے پھر غزہ سٹی کا نمبر آتا ہے جو ساڑھے تین ہزار سال سے آباد سب سے بڑا اور قدیم شہر ہے غزہ کے جگرافیہ پر نظر ڈالیں تو یہ پانچ حصوں میں تقسیم دکھائی دیتا ہے سب سے پہلے شمال حصے میں شمالی غزہ جس میں بیت ہنون اور ایریز کروسنگ جو اسرائیل کے ساتھ ہے پھر غزہ سٹی کا نمبر آتا ہے جو سب سے قدیم اور سب سے بڑا شہر ہے جو تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پرانا شہر ہے اس کے بعد دیر البلا جس کا نام اس میں پائے جانے والے خجور کے درختوں سے محسون ہے اس کے بعد خان یونس جو ماضی میں تجارتی کاروانوں کا ایک مرکز رہا ہے اور اب بھی ذریعہ جناس کی ایک بڑی منڈی ہے اس کے بعد جنوب میں واقع ہے رفع جس کی بیشتر آبادی فلسطینی پناہ گزینوں پر مشتمل ہے اور رفع کروسنگ جو آمد و رفت کے لیے موجود ہے نہ صرف مصر بلکہ پوری دنیا کے ساتھ اس کو جوڑنے کا واحد ذریعہ ہے اور یہی وہ سرحد ہے جو دو ہفتوں کی بندش کے بعد اندادی سامان کے لیے کھولی گئی بھارت میں ہندو انتہا پسندوں نے ہماس سے لڑنے کے لیے اسرائیل سے اسرائیلی شہریت مانگ لی نئی دہلی میں اسرائیلی سفارت خان کے باہر ہندو طوا کے انتہا پسندوں نے اسرائیل کے حق میں مظاہرہ کیا اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ اگر اسرائیلی شہریت دے تو اسرائیل کی جانب سے لڑنے کے لیے تیار ہیں غزہ پر اسرائیلی جاریت کے خلاف سویڈن میں زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے جہاں پر فضاء فلسطینیوں کے حق میں ناروں سے گونجتی رہی شرکہ نے فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا جبکہ سویڈن کے مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں عوام نے فلسطینیوں پر حملوں کی مظامت کرتے ہوئے اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ کیا غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں دو ہزار سے زائد بچے شہید ہوئے بمباری کے باعث زخمی فلسطینی بچے خوف و دہشت میں مبتلا ہیں خوف و دہشت کے باعث بچے نفسیاتی طور پر مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں غزہ میں اسپتالوں میں سہولیات کے فقدان کے باعث بچے کا بغیر سن کی آپریشن بہادر بچہ دوران سرجری تلاوت پر ترہاں اسرائیلی فوج کی بربریت معصوم کلیاں بھی مرچا رہی ہیں بمباری فضائی حملوں میں اب تک دو ہزار سے زائد فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں زندہ بچانے والے بچے زخمی ہیں یا تو خوف و دہشت کے باعث نفسیاتی طور پر مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں غزہ کے ایک اسپتال میں بے ہوش یا سن کیے بغیر بمباری سے زخمی بچے کا آپریشن کیا گیا بہادر بچہ دورانے آپریشن قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا انسانیت سے آری فوج کی بمباری میں اپنی ماں کو کھونے والا بچہ روتا رہا کہا اس کی ماں دنیا میں سب سے اچھا کھانا بناتی تھی ویڈیو سے سارفین کے دل دہل گئے ایک فلسطینی بچی شہدہ کی لاشوں میں اپنی ماں کو بالوں سے پہچان لیتی ہے اور اسی لمحے اس کی دنیا جھڑ جاتی ہے زخمی ہونے والے دو بچوں کو الکدوس ہسپتال میں ہوش میں لانے کی کوشش تاہام نرس ناکام رہتا ہے اور اب خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے تو ورلڈ کپ میں اپسیٹ کا صرف ستا جاری ہے افغانستان نے پاکستان کو آٹھ وکٹوں سے ہرا دیا سیمی فائنل کی دورڈ میں تقریباً باہر کر دیا گیا ہے جبکہ میچ کے تینوں شعبوں میں افغانستان نے قومی ٹیم کا مات دے دی ہے پاکستان کی افغانستان کے ہاتھوں شکست پر شاہکین پھٹ پڑے بابر ایلیون کو کھری کھری سنا دی کرکٹ لورز کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کو ایسی کارکر دی دگھانی ہے تو واپس آ جائے یہ ہمارے پاکستانی ٹیم کو شرم آنی چاہیے بلکہ شرم سے ان کو ڈوب مر جانا چاہیے یار افغانستان کوئی ٹیموں میں سے ٹیم ہے کہاں پر ان کے مسٹیکس ہیں ان کے کوچز اتنے اعلیٰ لاکھ روپے لے رہے ہیں سب چیزیں کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو یہ بتا دیں آگے بھی لگ رہا ہے یہ سارے میچز ہاریں گے اور یہ پاکستان واپس آئیں گے اگر اچھی کرکٹ دیکھنی ہے تو اس ٹیم کا حق نہیں بنتا آگے جانے کا اس کو واپس آ جانا چاہیے جو پاکستان سے نہیں جیت پاری آگے بڑی ٹیموں سے ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے پاکستان کی ٹیم سے یہ ہے کہ یہ سیریس ہی نہیں ہے پاکستانی ٹیم ہماری تو ان کو چاہیے کہ سیریس آپ ہو جائیں ٹیم میں کافی تبدیلی آئی ہوئی اور ٹیم اتنی سست ہو گئی ہے کہ وہ کہنے کے لائق نہیں کہ آپ ایسی ٹیم سے آر رہے ہیں جو نوے نمبر پہ ہے یہ دسوے نمبر پہ ہے تو آپ ایسی ٹیم سے آر رہے ہیں اس سے انڈیا سے بھی آر گئی ہیں ابھی انگلینڈ سے بیچے اس سے بیچے پتہ نہیں کیا ہوگا پاکستانی ٹیم کو افغانستان کے ہاتھوں بترین شکل سوشل میڈیا سارفین سیخبہ بابا رازم کو تنقید کا نشانہ بنایا ساتھ ساتھ افغانستانی ٹیم کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا کھیلنا بھول گئے یا بجا کچھ اور پاکستانی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر سارفین چراخبہ ایک سارف نے ٹروفی کو ٹاٹا بائی بائی کیا لیکن انداز منفرد تھا ایک سارف نے رن ویٹ پر بات کی تو میمز کے ذریعے ایسے خاموش کروا دیا گیا ایک سارف نے بابر کو تنقید کا نشانہ بنایا لکھا کہ پرگرام تو وڑ گیا ایک سارف نے لکھا کہ پچھلے زمانے میں ایسی کارکردگی پر غیرتون کوچ صدمی سے مر جایا کرتے تھے جبکہ ایک سارف نے لکھا کہ یہ وہی افغانستان کی ٹیم تھی جس کو پاکستان کھیلنے کے لیے کرکٹ ٹراؤنڈ دیتا تھا پی سی بی نے ان خبروں کی تردید کی ہے جس میں انڈیا میں ہونے والے ورلڈ کپ میں شرکت پاکستانی سکوارڈ اختلافات کا شکار ہے پاکستان کرکٹ بورٹ نے پورزور انداز میں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ٹیم میں مکمل ہم اہنگی ہے اور ٹیم کے اندر گروپنگ اور کھلاریوں کے درمیان بھی اطلاعات سے کوئی سچائی نہیں ہے پی سی بی کے مطابق ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر پاکستان ٹیم میں کسی بھی قسم کے اختلافات کی افواہوں کو تقویت مل سکے پی سی بی نے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی اس قسم کے خبروں پر سخت سے مایوسی کا اظہار کیا ہے انڈیا میں جاری ورلڈ کپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ آج بھارتی ساحلی شہر ممبئی میں ٹکرائیں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن ڈیڑھ بجے شروع ہوگا جنوبی افریقہ نے اپنے چار میں سے تین میچز جیتے ہیں بنگلہ دیش کو چار مارکوں میں سے صرف ایک میں کامیابی مل سکی ایونٹ کے پوائنٹس ٹیبل پر انڈیا اپنے پانچوں میچز جیت کر دس پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر ہے نیوزلینڈ پانچ میچز سے آٹھ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جنوبی افریقہ تیسرے آسٹریلیا چوتھے پاکستان کے پوائنٹس میں پوزیشن ہے افغانستان چھٹے بنگلہ دیش ساتھ میں نیدرلینڈ ساٹھ پے سری لنکا نوے اور دفعی چیمپئن انگلینڈ دس پے اور آخری نمبر پر ہے سیاسی میدان سے خبر شامل کریں گے جہاں نواز شریف وطن واپسی کے بعد آج عدالت کے روبرو سیلنڈر کریں گے سابق وزیراعظم آج اسلام آباد ہائی کوٹ اور نیپ کوٹ میں پیش ہوں گے لندن سے ہوئی واپسی اب ہوگی عدالت میں حاضری مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیش ہوں گے نیپ عدالت میں بھی پیشی ہوگی قائد نون لگ نے ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس میں اپیل بحال کرنے کی درخواستیں دائر کر دی ہیں درخواستوں پر آج سمات ہوگی درخواستوں میں نواز شریف نے موقف اپنایا ہے کہ اگرچہ کہ میں ابھی تک بیماری سے مکمل طور پر ریکاور نہیں ہوا لیکن ملک کے بتر معاشی حالات کو دیکھ کر واپس آنے کا فیصلہ کیا اسلام آباد ہائی کوٹ کے ریزسٹر آر آفیس نے الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی پیشی کے لیے سرکلر جاری کر دیا ہے سیکیورٹی کے باعث آج عام آدمی کی عدالت آنے پر پابندی ہوگی محض ریزسٹر آر آفیس سے انٹری کارڈ ہولڈر افراد کو کمرہ عدالت میں داخلی کی اجازت ہوگی پیٹیشنرز کے پندرہ وکلا کی ٹیم دس لاؤ افسران تیز صحافیوں کو کمرہ عدالت میں داخلی کی اجازت دی گئی ہے نواز شریف مری میں رات گزارنے کے بعد آج عدالت جائے سپریم کورٹ نے نو مئی کے ملزمان کا ٹرائل عام عدالتوں میں کرنے کا حکم دے دیا چھے صفات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری کیا جبکہ عدالت عزمہ کے پانچ رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے بیج میں شامل پانچ میں جزیس کا متفقہ فیصلہ ہے اور عدالت نے قرار دیا ہے فیصلہ کسی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو وہ بھی کل آدم قرار دیا جاتا ہے نو مئی کے ملزمان کا ٹرائل سیویل عدالتوں میں ہوگا چھے صفات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری عدالت نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کر لی ارمی ایکٹ کے سیکشن 69 کی زیلی شک ایک کل آدم قرار دے دی گئی جسیس ایجازال احسن کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچی روبرو درخواستوں پر سمات ہوئی ایٹانی جرنل نے اپنے دلائل میں کہا نو مئی کے ملزمان کا ٹرائل فوجداری عدالت کی طرز پر ہوگا آئین کے تحت صفاف ٹرائل کے تمام تقاضے پورے ہوں گے عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا نو متفرق درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی عدالت نے فصلے میں قرار دیا کہ مقدمات جنم کی نویت کے اعتبار سے چلائے جائیں گے کسی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو وہ بھی کل آدم قرار دیا جاتا ہے جن ایک سو دو افراد کی فہرشت پیش کی گئی تھی ان کا ٹرائل عام فوجداری عدالتوں میں کیا جائے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین تھے نو مئے کے ملزمان کے خلاص آف ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلانے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے نو مئے کے واقعات کا ارتکاب کرنے والوں کو قوم مجرم قرار دے چکی ہے اور ایسے افراد کو کوئی ریایت دی گئی تو پھر کل کچھ بھی ہو سکتا ہے پارلیمنٹ نو مئے کے ملزمان کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل کیے جانے کی قراردات کو جون میں منظور کر چکی ہے نو مئے کے واقعات جب منصوبہ بندی کے ساتھ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کر دیا گیا سیاسی قائدین سمیت قوم کا مشترکہ مطالبہ رہا کہ نو مئے کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے بول نیوز کے پرگرام تجزیہ میں گفتگو کرتے ہوئے رہنمائے ایمکیم پاکستان مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ انصاف ہونا چاہیے تاکہ نو مئے دوبارہ نہ ہو اس طرح کا واقعہ اپنی نویت کا ایک ہی واقعہ تھا پہلا واقعہ تھا سابق رکن قومی اسیمبلی زہور بلیدی کہتے ہیں سیویلین کے مقدمات پہلے بھی فوجی ازارتوں میں چلتے رہے ہیں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا سابق ترجمان بلیشستان حکومت زیاء لانگو کا کہنا تھا نو مئے کے ملزمان کو سزا نہ ملی تو پھر کل کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاسی رہنما سردار شیر بہادر کہتے ہیں نو مئی کیسز میں ملوز ملزمان کے کیسز فوجی عدلت میں چلنے چاہیے حکومت کو سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل میں جانا چاہیے رہنما نون لیگ اتاولہ تارر نے اپنے رد عمل میں کہا شہدہ کی یادگاروں کو مصمار کرنے والے قومی مجرم ہیں اور کسی ریائت کے مستحق نہیں پارلیمنٹ نو مئی کے ملزمان کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل کیے جانے کی خراردات جون میں منظور کر چکی ہے نوے دنوں میں الیکشن والی بات ممکن نہیں وہ بات بتائیں جو ممکن ہو نوے دنوں میں عام انتخابات کے نقاط سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کہا کہ اس کی فوری سماعت ہونی چاہیے تھی اب تک تو فیصلہ ہو چکا ہوتا جل سماعت کی درخواست دائر کرنے کا بیان دے کر صدر سپریم کورٹ بار کو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نوے دنوں میں عام انتخابات سے متعلق کیس پر سماعت تیل نکلی بینچ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اثر من اللہ شامل ہیں اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس کا کہنا تھا نوے دنوں میں الیکشن والی بات ممکن نہیں درخواست گزار وہ بات کریں جو ممکن ہو کیس کی فوری سماعت ہونی چاہیے تھی اب تک تو فیصلہ ہو چکا ہوتا جل سماعت کی درخواست دائر کرنے کا بیان دے کر صدر سپریم کورٹ بار کو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ نے کیس میں الیکشن کمیشن اور بھپاقی حکومت کو نوٹس بھی جاری کر دیا دورانے سماعت جسٹس اثر من اللہ نے کہا اگر آپ آئینی تشریح کی بات کریں گے تو ہمیں پانچ رکنی بینچ بنانا پڑے گا ایک سوال یہ ہے کہ انتخابات کا اعلان کون کر سکتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت نوے دنوں میں الیکشن ہو سکتے ہیں وکیل تحریک انصاف علی زفر نے اپنے دلائل میں کہا صدر مملکت الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے تو پھر تاریخ کون دے گا سپریم کورٹ نے دلائل سننے کے بعد بھپاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت دو نومبر تک ملتقی الیکشن کی تاریخ کا اعلان بہت جلد ہو جائے گا جب الیکشن ہوں گے تو گہما گہمی ہوگی نگران وزریاز منوار الحقاقر کی نیوز کانفرنس انہوں نے کہا نواز شریف کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں دیا ہے نواز شریف پاکستان آئے ہیں تو ان کی بائیومیٹرک کے لیے کونسا ایکسٹرا اقدام ہوا ہے لیول پلائنگ فیر مخصوص جماعت کو جتوانے کے لیے بنائی جائے تو پھر بات کریں الیکشن انشاءاللہ گہما گہما ہی ہوگئی ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد جب ڈیٹ آناؤنس ہو جائے گا میں اور آپ اکٹھے وڈ رنے جائیں گے اگر میاں نواز شریف پیدائشی طور پر پاکستانی ہے تو ان کے بائیومیٹرکس ہونے کے لیے کونسی ایسی ایکسٹرا مائل کام یہاں پہ حکومت نے کیا ہے اور یہاں پہ نادرہ کو انسٹرکشنز گئی ہیں اجناب فوراں پہنچ کے ان کے بائیومیٹرکس دے دیں ڈیٹا بیس پروسیجر کو اس طرح پیش کرنا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اب یہ ایک ڈیڑھ دو مہینے میں ہم نے کونسی ایسی اٹیمٹس کر دینی ہے کہ کسی ایک جماعت کو جو ہے نا ایک سو اکتر تعداد میں سیٹے مل جائے گی اور وہ حکومت سازی کریں اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کونٹینیویشن میں اب نگران حکومت آگئی ہے آمریت کا دروازہ بند ہو چکا مگر پھر ایک نئی طرز کی آمریت شروع ہو گئی الیکشن میں تاخیر کا مطلب الیکشن سے انکار ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں فوری انتقبات کا مطالبہ دورا دیا سپریم پورٹ بار کی تقریب سے خطاب کیا سپریم پورٹ بار کی تقریب سے خطاب کی تقریب سے خطاب کی سپریم پورٹ بار کی تقریب سے خطاب کی پی ٹی آئی کو بے گناہی ثابت کرنا ہوگی پروزیکیشن کو شہدت پیش کر کے جرم ثابت کرنا ہوگا مہرے قانون راجہ خالد محمود کی بول نیوز سے گفتگو اوفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے سائفر گمشدگی کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید کی تھی سائفر گمشدگی کیس چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید اوفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے فیصلہ سنایا ملزمان کا صحت جرم سے انکار عدالت نے سرکاری گواہان کو ستائیس اکتوبر کو طلب کر لیا مہرے قانون راجہ خالد محمود کہتے ہیں فرد جرم آئید ہونے کے بعد اگر ملزم جرم ماننے سے انکار کرتا ہے تو پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے کے لیے شہادتیں پیش کرتا ہے جرم ثابت ہونے پر تین سے چوتہ سال تک سزا ہو سکتی ہے اور جب چارج فریم ہوتا ہے تو اسے چارج کو چارج کا ڈینائل آ جائے جو عدالت ہے وہ پروسیکیوشن سے کہتی ہے کہ اب آپ اپنا کیس ثابت کریں شاتوں کے ذریعے تین سے لے کے چوتہ سال تک سزا ہے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اوفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنان ذلقنین کی اڑیالا جیل میں کیس کی سمات عدالت نے فرد جرم آئید نہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی جنون پی ٹی آئی نے عدالت کے روبرو صحت جرم سے انکار کیا موقف استکیار کیا کیس جھوٹا اور سیاسی انتقام پر مبنی ہے بے گناہی ثابت کروں گا شاہ محمد قریشی نے بھی صحت جرم سے انکار کر دی رینما نون لیگ محمد زبیر کہتے ہیں نون لیگ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کاربائی نہیں چاہتی کسی کی پکڑ دھکڑ نہیں چاہتے ہمارا پی ٹی آئی کے پیچھے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو سیاسی حریف ہیں پی ٹی آئی ہمارے ہم سیاسی ویہدان میں ان کو ہرانا چاہتے ہیں یا وہ ہمیں ہرانا چاہیں گے یہ جو پالسی ہوتی پکڑ دھکڑ کی امران خان صاحب کرتے ہیں کہ اس کو اندربہ کر دیا رہے ہیں یہ کوئی وزیراعظم کا کام ہوتا ہے یہ کوئی حکومتوں کا کام ہوتا ہے وزیراعظم کر سکتا ہے وزیراعظم کی لیمٹڈ پاوز ہوتی ہیں اور اس کی پاوز کا جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ عوام کی بہبود کے لیے کام کرنا یہ پکڑ دھکڑ کی پالسیز نہیں کرنا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے پیچھے ہم جائیں یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کریں ادارہ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان وہ سائین کے تحت الیکشن کرانے کا مجاز ہے میرا نکہ حال ہے کہ وہ اس کے بعد وہ ڈیلے کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن ہی مرضی ہے کہ جی وہ اس کو ڈیلے کریں آج آپ کو بتائیں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے پاکستان چھوڑنے کی محلت میں آٹھ دن باقی رہ گئے ہیں افغان شہریوں کے رضا کارانہ وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پاکستان سے مزید دو ہزار پانچ سو اٹھارہ افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے ہیں مزید دو ہزار آٹھ سو اٹھارہ افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے ایک سو پچیس افغان خاندان تہتر گاڑیوں کے ذریعے وطن روانہ ہوئے ہیں اب تک کل ملا کر باسٹھ ہزار اناسی افغان پناہ گزینوں کے اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے اور افغان مہاجرین کافلوں کے صورت میں تورخم اور چمن بورڈر کے ذریعے اپنے ملک واپس سے روانہ ہو چکے ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ ایک ملک شہریوں کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے ڈیڈ لائن تمام غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے لیے ہے نگرا وزیر داخل سن حارس نواز و ندیگر وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزئی کی مشتر کا پریس بانتا ہے یہ ایک ایک بہام پیدا کیے جا رہا ہے کہ خاص کسی ملک کے باشندوں کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے جس ملک بھی ہوں گے چاہے وہ انڈیا کے ہیں یا نیجیلیا کے ہیں یا اور ممالک کے ہیں ایمین ایک آت چائنیز بھی ہیں پھر اس کے بارے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ہیں سب کے لیے ہم نے باند کیا ہے اور اب ٹائم میں ایک افتا رہ گئے ہیں دیکھئے بلوچستان میں بھی یہ شکایتیں ہمیں ملی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اس ایشو پہ سیاست کر رہی ہیں یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے ایلیگل مائگرینٹس یہاں پہ نہیں رہ سکتے اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کا خوز ایڈپٹ کرتی ہے اس کا مطلب ہے ان کی ریاست پاکستان کے ساتھ جنگ تصور ہوگی نگرہ وزریعالہ پنجاب کا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں ایٹو کے بھٹوں اور ٹائٹ جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف بھی کاروائی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اجلاس کے دوران ائر کالیٹی انڈیکس میں بہتری اور سموک کی صورتحال کے تناظر میں ایک ہفتے بدھ کو چھوٹی نہ کرنے کا فیصلہ جبکہ دوسری جانب نگرہ وزریعالہ پنجاب محسن نکوی نے سینٹرل جیل کوٹ لفت کا اچانک سے دورہ کیا قیدیوں کے مسائل دریافت کیے نگرہ وزریعالہ نے قیدیوں کے مسائل کے حل کے لیے مواقع پر ہدایہ جاری کی کہا سزائیں پوری کرنے والے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے اقدامات کریں گے ملک درپیش چیلنجز کا ادراک کر کے تجزیہ کریں زہانت اور فکری وسائل سے ان چیلنجز کا حل تلاش کریں آرمی چیف چرنل آسمونیت نسٹ کے سالانہ کونوکیشن سے خطاب گراجوئٹ طلبہ والدین اور اساسا کو دلی مبارک بات پیش کی آرمی چیف کی نسٹ یونیورسٹری کے کونوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت گراجوئٹس والدین اور اساسا تزا سے خطاب میں کہا ملک درپیش چیلنجز کا ادراک کر کے تجزیہ کریں زہانت اور فکری وسائل سے ان چیلنجز کا حل تلاش کریں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسمونیر نے نمائع کردگی پر طالب علموں کو اعزازات سے نوازہ بیچلرز ماسٹرز پی ایچ ڈی کرنے والے طالب علموں کو ڈگریاں دی گئیں نسٹ کے پیتیس سو طلبہ کو سات مختلف شعبوں میں اصطنات دی گئیں آرمی چیف کی گریجوئٹ طلبہ و والدین اور اساتذہ کو دلی مبارک بات مزید کہا کہ نسٹ قوم کے لیے بہترین میمار تیار کر رہی ہے آج طلبہ کی زندگی میں نئے باپ کا آغاز ہو رہا ہے تعلیم محض آپشن نہیں بلکہ ضرورت ہے ریاست مدینہ کے دعویدار پاکیزہ لباس کا لبادہ اوڑھے بیگم کا اصل چہرہ بھی نکاب ہو گیا ہے بھگوڑے عادل راجہ کی بیوی سبیر قیانی کی آڈیو سامنے آگئی ہے آڈیو میں انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی سنیے کراچی میں ڈکیتوں نے پیٹرل پمس کو حدف بنا لیا چند گھنٹوں میں تین پیٹرل پمس پر ڈکیتی میں ڈاکو بیس لاکھ روپے لوگ کر فرار ہو گئے وارداتو کسی سی ٹی وی فٹیج سامنے آگئی پولیس تاحال کسی بھی شخص کو گریفتار کرنے میں ناکام رہی ہے فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو نے وارداتو کو جل سے جل نمٹایا کراچی ڈاکو کی اماجگاہ بن گیا ہے شہری قیمتی اشہ نقری کے ساتھ ساتھ زندگیوں سے بھی محروم ہونے لگے ہیں اورنگی ٹاؤن میں نوجوان کو قتل کر دیا گیا چند گھنٹوں میں تین پیٹرل پمس لوٹ لیے گئے اورنگی میں ڈاکیتی مضاحمت پر فائرنگ سے تیس سالہ عبدالفدہ زخمی ہو گیا روشنیوں کا شہر ڈاکیتوں کی اماجگاہ سائٹ ایریا میں ڈاکیتی مضاحمت پر فائرنگ سے محرود دین نامی شخص جان بھاک ہو گیا ادھر اورنگی ٹاؤن میں ڈاکیتوں نے ایک اور ماہ کی گود اجار دی ارسلان والدہ سے تھوڑی دیر میں واپسی کا کہہ کر نکلا تھا لیکن پھر نہ لوٹا نوجوان ای ٹی ایم سے رقم نکال کر نکلا تھا کہ لٹیرو نے گھیر لیا مضاحمت پر سرعام گولی مار دی ادھر مومن آباد فقیر کالونی پیٹرل پمڈکیتی واردات موٹساکل سوار ملزمان آئے کیشئر کو اسلے کے زور پر جرغمال منایا نقدی چھین کر بہ آسانی فرار ہو گئے راشد بن حاز روڈ الادین پارک کے قریب ڈاکو نے سیکیورٹی کمپنی کی کیش وین پر دھاوا بول دیا پولیس کے مطابق وین کے عملے نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واردات کو ناکام بنا دیا دوسری جانب درخشاں اور ساحل پولیس کی کاروائی اسکول طلبہ کو آئیس منیشیات سپلائی کرنے والے دو ملزمان گرفتار 65 گرام آئیس برامت جبکہ ایس آئی یو سی آئی اے کی کاروائی منیشیات فروش گروہ کا کارندہ گرفتار کر لیا گیا جامعہ کراچی کے واش رون سے 26 سالہ مختیار کی لاش برامت مختیار کا تعلق سوالات سے تھا آر گینگ کیونسٹری میں ایم فل کر رہا تھا طالب علم کا پوس مارٹم مکمل رپورٹ کے مطابق مختیار کے جسم پر تشدد کے نشانات نہیں پائے گئے طالب علم نہاتے ہوئے بات رو میں گرا جس سے اس کی سر پر چھوٹ آئی طالب علم کی موت سر پر چھوٹ لگنے کے باعث ہوئی اور اب آپ کو بتائیں لاہور کے علاقے شادرہ میں ڈوگر چوک کے قریب پولیس مقابلہ ہوا ہے جہاں پر ریکارڈ یافتہ اشتہاری پرویز ہلاک ہو گیا فارنگ کے ذات میں ایک رہگیر خوڑشید زخمی بھی ہوا ہے پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوں کے دو ساتھی فرار ہو گئے جن کی تلاش ابھی جاری ہے ملک میں ڈینگی کے وار جاری ہے اسلام آباد میں چوبیس گھنٹوں کے دوران باسٹھ نئے کیسز رپورٹ مجموعی تعداد دو ہزار اکیاسی ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ میں بھی بائیس افراد میں ڈینگی کی تستیق ہوئی چودہ کا تعلق کراچی اور آٹھ کا ہیدر آباد سے ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ گیس مہنگی ہو گئی ہے نگرام وفاقی حکومت نے گھریلو کمرشل اور سنتی سارفین کے لیے گیس ٹیرف میں تقریباً دو سو فیصد تک اضافے کی منظوری دیلی ہے گھریلو سارفین کے لیے گیس ایک سو بہتر فیصد تک مہنگی ہوگی جبکہ نئے گیس ٹیرف کا اطلاق یکم نومبر دو ہزار تیسے ہوگا کمرشل اور سنتی سارفین کے لیے گیس مہنگی ہو گئی نگرام حکومت نے گیس ٹیرف میں تقریباً دو سو فیصد تک اضافے کی منظوری دی دی نگرام وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں گیس ٹیرف میں اضافے اور گنگل کی درامت سمیت دیگر اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی ای سی سی کی منظوری کے بعد گھرولی سارفین کے لیے گیس اکسو بہتر فیصد تک جبکہ دیگر کٹیگریز کے لیے تقریباً دو سو فیصد تک اضافہ ہوگا سب سے کم گیس استعمال کرنے والوں کے لیے فکسٹ چارجز میں تین ازار نو سو فیصد اضافہ ہوگا پروٹیکٹ سارفین کے لیے فکسٹ مہانہ چارجز دس سے بڑھا کر چار سو روپے ہو جائیں گے نئے گیس ٹیرف کا اطلاق یکم نومبر دوہزار تیس سے ہوگا ان کے بننے سے سارفین پر چار سو ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا گیس قیمتوں میں اضافہ کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی ای سی سی اجلاس میں دس لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا اجلاس نے مالی سال دوہزار تیس اور چوبیس کے لیے گندم کی درامت کی منظوری دے دی ای سی سی نے ایرہ کے لیے 48 کروڑ 40 لاکھ روپے کی تیکنی کی سبلیمنٹری گرانڈ کی بھی منظوری دی برائے فروغ پی آئیے اپنی تاریخ کے بدترین بہران سے گزر رہی ہے اندھن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور خسارہ 750 ارب روپے کا ہو چکا ہے ایسے میں اندھن نہ ملنے سے اتوار کے روز 75 پروازے منصوب ہوئیں پچھلے چند ہفتوں سے پی ایس او نے واجبات نہ ادا کرنے پر پی آئیے کا اندھن روکنا شروع کر دیا ہے برائے فروغ پی آئیے اپنی تاریخ کے بدترین بہران سے گزر رہا ہے اندھن کے پیسے نہیں اور خسارہ 750 ارب روپے سے زائد کشکا ایسے میں اندھن نہ ملنے کے باعث ہی صرف اتوار کے روز 75 پروازے منصوب ہوئیں پچھلے چند ہفتوں سے پی ایس او نے واجبات ادا نہ کرنے پر پی آئیے کا اندھن روکنا شروع کر دیا جب واجبات ادا نہیں کیا جاتے تو اندھن کی سپلائی روک کی جاتی ہے اتوار کو ایک یاسی پروازیں شیڈیو تھیں جن میں سے 52 بین الاقوامی اور 31 پروازیں اندھرون ملک شیڈیو تھیں جن میں سے صرف چار بین الاقوامی پروازیں ہی اڑان بھر سکی ہیں اندھن ملنے کے بعد اور اس کے بعد اب ہزاروں مسافر پروازیں منصوب ہونے سے پریشان ہیں اور عملہ کچھ بھی کہنے سے قاسر ہے خبر دیں گے آپ کو سٹیٹ بینک نے روان برس مہنگائی میں اکمی کی نویت سنا دی ہے ملک معاشی کارکردگی کی سالانہ ریپورٹ میں سٹیٹ بینک کا کہنا ہے گزشتہ مالی سال میں ملک معاشیت کو متعدد چیلنجز کا سامنا رہا ہے مہنگائی بڑھی اور مالیاتی ادمتوازن وسیع ہوا ہے تاہم روہ سال مہنگائی میں کمی آئے گی کپاس اور چاول کی پیداوار میں متوقع بحالی سے مالی سال دوہزار چوبیس کے دوران ذرعی نمو میں مدد ملے گی پشاور میں گیس کی تاویل اور ہیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ جاری گھریلو اور کمرشل صارفین دوہرے عذاب میں مفتلا گھریلو صارفین مہنگی گیس زیلینڈرز اور لکڑی استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں پشاور میں گیس لوڈ شیڈنگ جاری شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی خواتین کو امور خانہ داری کی انجام دہی میں شدید مشکلات کا سامنا کمرشل صارفین بھی گیس نہ ہونے سے شدید پریشان ہیں کہتے ہیں گیس نہ ہونے کے باوجود ہزاروں کا بل آتا ہے جس سے کاروبار کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے پشاور میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں کئی سال سے گیس نہیں آ رہی مگر بل ہر ماہ پاقائدگی سے آتے ہیں عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس لوڈ شیٹنگ کے عذاب سے انہیں نجات دلائی جائے کپرس سے تعلق رکھنے والے شخص کا انوکھا کمال تین سو انیس گلاس سر پر اکر رکھنے والے شخص کیا اور گھنیس ہولٹ ریکارڈ قائم کر دیا باسٹ سالہ سیکیورٹی ایڈوائزر انیس سو پچانری سے سر پر گلاس کا توازن قائم کر کے کرتب دکھا رہے ہیں پاکستان اور ترکیہ کے فنکاروں کے اشتراک سے بننے والی ویب سیریز سلاودین ایوبی کا ٹیزر جاری کر دیا گیا ہمائیوں سعید اور ادنان صدی کی سمیت دیگر سیریز کے پروڈیوسر ہیں تاریخی ویب سیریز کا سید دو سو اکڑ پر محیط ہے سوڑی عرب میں فیشن کے جلوے ریاد میں نامور ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش خوب روم مارڈلز کی واکش سائیکین داد دیے بغیر نہ رہ سکے انڈر ورلڈ کرمینلز کی کہانی ایکشن سیریز سائبر بنکر کا ٹریلر جاری سیریز آٹھ نویمر کو ریلیز کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیوہ کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈریٹس کے لئے آوچھٹ کر سکتے ہیں ہماری بیٹ سائیڈ بولنیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بولنیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے